موسیقی جہاں وہ سیاست سے پہلی مرتبہ مطارف ہوئے ایک دن انہوں نے سڑک پر ایک مظاہرہ دیکھا جس کو منتشک کرنے کے لئے پولیس تشدد کر رہی تھی مظاہرے کا مقصد معلوم نہ ہونے کے باوجود جمال عبدالناصر پولیس سے لڑنے کے لئے مظاہرے میں شامل ہو گئے چنانچہ انہیں بھی دیگر مظاہرین کے ساتھ گرفتار کر دیا گئے اگلی رات انہوں نے جیل میں گزاری جہاں انہیں معلوم ہوا کہ مظاہرہ سمراجی نظام کے خلاف تھا اور ان کے ساتھ گرفتار ہونے والے ینگ ایجیبٹ پارٹی کے تھے ناصر نے فوری طور پر اس پارٹی میں شاملت اختیار کر لی پھر بہت جلد پارٹی کا میکزین شائع کرنے میں اپنے خدمات سر انجام دی ناصر نے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد میک میں پولیس جوائن کرنے کے لئے تمام امتحانات پاس کر دی انٹرویو پہ وقت ان کے سماجی و مقامی مرتبے کا جائزہ لینے کا وقت عام پہنچا انٹرویو کمیٹی کا سربراہ پاشا نامی ایک جرنل تھا جرنل نے پوچھا تمہارا باپ کیا کام کرتا ہے ناصر نے جواب دیا وہ پوسٹ آفس کلرک ہے جرنل نے توڑی دیر توقف کیا کچھ سوچا اور کہا پھر تو میرے بچے تم پولیس کے لئے موضوع نہیں تہام یہ ناکامی ناصر کے لئے رکاوٹ نہ بن سکی انہوں نے چھے ماہ تک قانون پڑھا پھر عام تعلیم تر کر کے ملٹری اکیڈمی کا رخ کر دی مہان عظم و ضبط کا ملٹری فریم ورک میں انہوں نے اپنی انقلابی فکر کو پروان چڑھانی کی آزادی محسوس ہوئی اب وہ مستقبل کے لئے بہترین منصوبہ بندی کر سکتے تھے ناصر فوج میں کرنل کے رنگ تک پہنچے انیس سو باون میں جس رات فوج نے شاہ فاروق کا تختہ الٹا بہت سے افسران نے رائے دی کہ ہمیں شاہ فاروق پر مقدمہ چلا کر پانسی دے دینی چاہیے لیکن کرنل ناصر کا جواب تھا اگرچہ پانسی دینی ہے تو مقدمہ چلانے کی زحمت کیوں اٹھاتے ہو شاہ فاروق کی زندگی کے لئے وہ نو گھنٹے تک بیعث کرتے رہے ان کی وقالت صرف شاہ فاروق کے لئے نہیں بلکہ ان تمام افراد کے لئے تھا جن کی زندگی کو انقلاب کے نتیجے میں خطرات ظاہر لاحق ہو گئے تھے ناصر نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں نے تاریخ میں پڑا ہے کہ خون ریزی بالاخر مزید خون ریزی کو جنم دیتی ہے جمال عبدالناصر کو تاریخ سے بہت دلچسپی تھی بالخصوص انقلاب جرمنی اور انقلاب فرانس سے متعلق جو کتابی پڑی انہوں نے ان کے رویے پر گہرہ اثر ڈالا غالباً اسی وجہ سے انقلاب مصر کے دوران خون ریزی دیکھنے میں نہیں آئی جب جمال عبدالناصر نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے شاہ فاروق کا تختہ الٹا تو وہ خود زیر زمین روپوش لیڈر کی طور پر پسی منظر میں رہے اور جرنل نجیب کو ایک مقبول چہرے کی طور پر پیش پیش رکھا انیس اور تالیس کی پہلی عرب اسرائیل جنگ میں ناصر ان لوگوں میں شامل تھے جن کا رابطہ اسرائیلی فوج نے فلیوجہ میں مصری فوج سے کٹ دیا تھا لیکن وہ اتیار ڈالے بغیر بادری سے لڑتے رہے ناصر نے اس جنگ میں محاصرہ کرنے والے اسرائیلی فوجیوں سے فرنٹ لائن پر کڑے ہو کر گفتگو کی تھی اس تجربے سے انہیں عرب قوم کے اتیاد کے حوالے سے ایک نیا احساس مل اور انہوں نے صرف مصر کے بجائے پوری عرب دنیا کے آلات بدلنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا اس طرح ناصر کی سوچ مصر کے سرحدوں سے باہر تک وسیح ہو گئی جمال عبدالناصر کے سیاسی زندگی میں ایک عقیقی تبدیلی ایک ایسے واقعے کے ساتھ اس وقت ہوئی جب وہ سکندریہ میں تقریر کر رہے تھے اچانک ان پر چھ گولیاں چلا دی گئے لیکن جمال عبدالناصر ذرا بھی نہ گبرائے اور اپنے جگہ پر ہی کڑے رہے گولیاں ان کے دائیں بائیں سے گزرتی گئی لیکن انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا میرے ام وطنوں جہاں ہوں وہی موجود رہو میں مرا نہیں ہوں زندہ ہوں اگر مر بھی جاتا ہوں تو تم میں سے ار ایک جمال عبدالناصر یہ پرچم کبھی زمین بوس نہیں ہوگا جمال عبدالناصر کا یہ اقتعام ناقابل یقین جرت اور بادری کا مظاہرات اس واقعے نے جمال عبدالناصر کی زندگی میں نیا موڑ لے آئے اور اس کے بعد لوگ ناصر کے بارے میں نہایت پر جوش ہو گئے جرنل نجیب کو اپریل انیس سو چپن میں برطرف کر دیا گیا اور جمال عبدالناصر وزیر اعظم بن گئے جون انیس سو چپن میں وہ صدر منتخب ہوئے اور اٹھارہ سال تک اس منصب پر فائز رہے مصری عوام کی حمایت کے سبب اب وہ ایک آزاد شیر تھے نہر سویس کا قبضہ واگزار کرانے کے لیے برطانیہ سے لڑائی بغداد پیک کو مسترد کرنا برطانی وزیر اعظم انتونی ایڈن سے تنازہ اسوان ڈیم کی تعمیر کا خواب نہر سویس کو نیشنلائز کرانے جیسے تمام واقعات ان کے بہترین سوچ کے عقاس تھی جمال عبدالناصر کو نہر سویس کی تنازے میں زبردست بین الاقوامی سیاسی فتح حاصل ہوئی پوری عرب دنیا کی عوام نہر سویس کی دفاع میں اٹھ کڑے ہوئی پائپ لائنیں کار دی گئیں مغربی یورپ تیل کو ترس گیا عرب دنیا اہم تبدیلیوں سے گزر رہی تھی ناصر کی مقبولیت اتنی اروج پر چلی گئی کہ وہ عرب ملک کے داخلی سیاست میں داخل ہو گئے تھے ناصر کے عامی سیاسی پارٹیاں عرب ملکوں میں نشنما پانے لگیں عرب ممالک میں ناصر کے نام پر بننے والی ان پارٹیوں میں سے کچھ مشکوک بھی تھی تاہم جمال عبدالناصر کا کہنا تاکہ دیکھیں جسے میں منتخب کروں اسے تو کنٹرول کر سکتا لیکن میں اسے کنٹرول نہیں کر سکتا جو مجھے منتخب کرے انہوں نے یہ جواز سعودی عرب کے سابق شاہ سعود بن عبدالعزیز کو پیش کیا جنہیں ناصر کے عق میں اٹھنے والی سیاسی لہر کے حوالے سے تشویش لاحق تھی جمال عبدالناصر کو عرب دنیا کی حکمران طبقوں کے خواہشات کے خلاف عوام کی وسیع حمایت حاصل تھی کیونکہ وہ مصریوں کے بجائے عربیوں کی حقوق کی بات کر دیتی یہ سوچ انہیں برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ مہازارائی کی طرف لے گئے یہاں تک کہ انہوں نے سویت یونین کو بھی للکار دی جمال عبدالناصر نے ایک ایسے خواہ کو شرمندہ تعبیر کیا جو ہر عرب کے لئے پسندیدہ تھا انہوں نے مصر اور شام کا الہاف کر کے اس نے متحد عرب جمہوریہ بنا دیا اس طرح گویا ایک وسیع تر عرب اتحاد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا جمال عبدالناصر کا طرز زندگی بہت سادہ تھا انہوں نے کبھی دولت اور دسترخوان میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی نہیں لی جب وہ اقتدار سیاست میں آئیں تو ایار سیاستانوں نے انہیں بھی بد انوانی میں ملابس کرنے کی کوشش کی لیکن بری طرح ناکام رہے ناصر کی گریلو زندگی بھی بہت سادہ تھی کانے پینے میں ان کا ذوق مصر کے روایتی پکوانوں تک محدود تھا جہاں تک دولت میں ان کے دلچسپی کا معاملہ تھا اس بارے میں بھی عرف گری کی گنجائش نہیں یاد رہے صرف پانچ مارکس کی کمی کی وجہ سے ان کی بیٹی کو ایک آلہ ادارے میں داخلہ نہیں دیا گیا لیکن جمال عبدالناصر نے اس کی سپارش کرنا گوارہ نہ کیا انیس سو سٹھ سٹھ کے بہران کے بعد جو واقعات رنما ہوئے انہوں نے جمال عبدالناصر کو زخمی شہر بنا دی ان کی زخم پھر کبھی نہ بر سکے اٹائیس ستمبر انیس سو ستر با مطابق ستائیس رجب تیرہ سو نوے کو جمال عبدالناصر نے رائع اجل کو لبیک کہا اور عربوں کا یہ ہیرو اس جہاں فانی سے رخصت ہوا دوستو ویڈیو پسند آنے پر لائک کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو مستی رہیں و السلام